اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں سرگوڈا کے موسینر صحافی اور شاعر اکرام ازاد کردیش دوران سے برسرے پیکار یہاں سے امید کے سفر میں اپنی دوسری کتاب زندگی کتنا سفر باقی ہے پر بگ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں ایسے والے سمجھے جانتا ہے بگ نیوز کی نمائنداری ہائی اقبال کسی ریپورٹ میں کچھ لوگ اپنی زندگی سے اس قدر خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس قدر اپنی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ بھی کچھ اپنی زندگی سے ناراض ہیں آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے موسٹ سینئر صحافی شاعر اکرام ازاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے کیوں ناراض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زندگی سے حالات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں حالات نے ایسے مور پہ ایسے حالات پیدا کی ہیں کہ جس کے وجہ سے نہ مجھے یہ کتاب میں پچاس ساتھ سے صحافی شاعر ہوں اور میں نے پہلے کتاب آج زندگی کب تک لگایا گیا اب زندگی کتنا سفر باقی ہے اب میں نے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا تیسرا مجموعہ کلام شاعر کارا اس زندگی کے بالے میں یہ جو آدھری زندگی ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے نا اصل وہ ہے میں اس کے شان میں وہ لکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ میری کتاب نے بڑی پیجار رہی لی انشاءاللہ تیسری کتاب بھی بہت جلتا آ لی ہے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں آپ نے مجھے تہم دی اچھا آپ کے پہلی جو بک آئیے زندگی کب تک رول آئے گی مجھے اس نے اپنی پہچان خود مارکٹ میں بنائی ہے اس کا خود اپنا نام ہے اور اب آپ کے جو بک آ رہی ہے زندگی کتنا سفر باقی ہے وہ بھی اب پبلیش ہوگی ہے اس کے لیے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں بہت شکریہ جی یہ پہلی کتاب جو میری آئی زندگی کب تک رول آئی ہے میں سکردہ کے وائش شہر ہوں جس کی بکیادہ بک دیوپور پر میری کتابیں شیل ہوئی اور لوگوں نے پڑا اور اس کے بعد دوسری میری کتاب آئی ہے جس کا ٹیٹر سید انور صاحب نے لکھا اور نام کتاب کا جو کتابت جو کی ہے وہ گلسید ہے جو پاکستان کے تکمہ ملا ہوا ہے میں خوش قسمت ہوں اس میں اسلام آباد لال کے بڑے بڑے لوگوں نے شیلوں نے اپنی رائے کا اجلال کیا اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی انسان اللہ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اچھا تو آپ کی یہ جو بک پبلیش ہوئی ہے یہ کہاں سے مل سکتی ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو خرید دے اور یہ پڑے یہ جمیل بک دیپور کے پاس بھی ہے جو اجنسی اقبال ہے ان کے پاس بھی ہے ریلوے اسٹیشن پر اجنسی ان کے پاس بھی ہے مدینہ تیرہ ملاگوں میں مدینہ کمپیٹر بک دیپور ہے ان کے پاس بھی ہے مختی بک دیپور پر دو بزار میں دستیاب ہیں جی تو اکرم ازاز صاحبہ آپ نے شائری کم سٹارٹ کی مجھے جی تقریبا پچاس سال ہو گئے شائری کی اکرام ازاز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ زندگی سے نراز نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی کی تلاش میں ہیں گورمنٹ کو چاہیے کہ ان کی سرپرستی کرے کیونکہ یہ ہمارا اور ہماری قوم کا سرمایہ ہے کیمرامین زاہید بھٹی کے ساتھ ریہا اقبال بگ نیو سرگودہ